اسلام علیکم ایوروان ہم بھی سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی الحمدلہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور آج پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے بہت انجائے کیا اور ہم پاگ جائیں گے پاگ جائیں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور مطر والے چاول پلاو بنا رہے ہیں لیٹس ٹارٹ سب سے پہلے جی میں نے چاول لے کے لیلہ ایکسٹر لانگ رائز لے کے بھی گو دیئے ہیں اور جی بچوں کے چھٹیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں بچے گھر پہ ہیں اور صحیح خوب تانکہ رہے ہیں اور ہمارا پورا دن گھر میں ہی گزرتا ہے زیادہ تر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم پارک چلے جاتے ہیں یہ شاپنگ کرنے چل جاتے ہیں یا گروسری کرنے چل جاتے ہیں تو خیر واپس آتے ہیں اپنی ڈش کی طرف اور اس وقت میں بنا رہی ہوں پلاو اس کے لیے جو ہے نا پیاز اور اس کے اندر کھڑے مسالے جو گرم مسالے ہوتے ہیں ثابت ان کو ڈال کے تو فرائے کر لینا ہے یہ دکھا رہی ہوں لیلا ایکسٹر لانگ باسمتی رائز جو کہ ہم نے اب لاسٹ ٹائم لے کے آئے تھے اور اس میں سیکنڈ دفعہ میں بنا رہی ہوں بڑے زبتر سپندر ہے ماشاءاللہ سے اتنا لمبا چاول ہوتا ہے نا اس کا بہت اچھا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا باریک رہتا ہے لیکن لمبا رہتا ہے تو جی اس کو تھوڑا سا ذرا براؤن براؤن کر لینا ہے پیاز کو اور پھر اس کے اندر تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگانا ہے تاکہ جس کا کلر نکل آئے اور ہمارے رائز کا وہ پیارا سا کلر بن جائے اور یہ دیکھیں جی میں تھوڑا سا اس کو پانی لگا رہی ہوں اور پھر یہ تھوڑا سا چھلانگے لگائے گا جمپنگ کرے گا ایکسائٹیڈ ہو جائے گا کہ وہ کیا کمال ہو گیا لیکن ہم نے گھبرانا نہیں ہے تھوڑا سا دور ہو جانا اور اس کے بعد اس کو چھیڑنا ہے آپ نے جی دیکھیں بڑا پیارا سا کلر اس کا آ گیا ہے تھوڑا سا اس کو مکس مکس کرنا ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے جنجر گارلک کا پیس چمچ بھر کے اور پھر اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے کیونکہ چکن کے بغیر میں بنا رہی ہوں میں نے سوچا کہ ایک لائٹ سے سیمپل سے جو ہے وہ رائز بنائیں اس کے ساتھ ویسے میں چکن سٹرپس لے آئی تھی بنی بنائی تو پھر وہ ساتھ میں ہم نے کھائی تھے تو بہت مزے کے لگے تھے تو جی لائٹ میں نے آن کر دی ہے کیونکہ اس سے پہلے لائٹ آف تھی اور آپ کو تھوڑا اندھیر اندھیرہ فیل ہو رہا تھا تو جی لسن جو ہے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے آپ نے کر لینا ہے تھوڑا سا فرائے فرائے تاکہ اس کی سمیل وغیرہ ختم ہو جائے پھر میرے پاس فروزن ہیں جی ہمارے پاس یہ پیز اور مٹر اور اس کے ساتھ ہم نے آلو جانا میں نے تھوڑے لمبے لمبے کر کے جیسے ہم فرائز بناتے ہیں اس سے موٹے تھوڑے کٹ کے ڈالیں کیونکہ میری امی اس طرح بناتی تھی پلاو اور میری بہن بھی اس طرح بناتی ہے تو مجھے اسی طرح آلو پسند ہے ویسے تو آپ آلو کی کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں کوئی بھی کسی طریقے سے کٹیں گے تو وہ بن جائیں گے لیکن یہ کہ اس طریقے سے جلدی اور اچھے بنتے ہیں تمارٹر چیک کریں میں نے سپیشل آپ کے لئے یہاں پہ تمارٹر نکال کے رکھیں کیونکہ مجھے اتنے پسند آئے ہیں یہ تمارٹر اتنے خوبصورت ہیں اور یہ میں نے ایک دن پہلے لا کے رکھیں میں نے اس لئے اتنے وہ آپ کو فریش نہیں لگ رہے لیکن یہ بہت فریش اور زبت دست تمارٹر ہیں میں نے ان کی سپیشل ویڈیو بنا کے امی کو بھیجی کے دیکھیں کتنے پیارے تمارٹر ہیں تو خیر یہ جی ہمارے ہو رہا ہے مسالہ تیار تو وہ دکھنا نہیں چاہ رہا تھوڑا شرم آ رہا ہے تو وہ نیچے گر گیا لیکن کوئی بات نہیں اور یہ ہم نے تھوڑا سا ڈالنا ہے کیونکہ ہم سمپل سا پلاو بنا رہے ہیں تو اس میں ہم بہت در چٹ پٹا اور بہت در سپائسی نہیں رکھیں گے ہم نے ابھی جانا ہے پارک بھی پارک بھی جانا ہے اور اب میں نے ڈالی ہیں کالی مرچیں اور زوہا تھوڑے دیر کے بعد جو ہے نا وائس آور کو کنٹرول کر لیتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم بہت انجائے کر رہے ہیں چاولوں کو جو ہے نا اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ڈیٹھ گھنٹہ پہلے بھگو دیں اور اسے چیتر ایک دو تین دفعہ پانی اس کا نکال لیں اور پھر اس کو بھگو دیں اور میں نے دو کپ چاول لیے تھے تو میں چار کپ اس میں پانی ڈال رہی ہوں پلاو کے ٹائم پر جو ہے نا پانی ذرا سہی ڈال دینا چاہئے عائشہ گھول آ گیا ہے کوئی بات کرنے کے لیے اب جی پلاو کو میں بوائل آنے دیتی ہوں اس کا پانی کو جب تک بوائل آتا ہے تب تک ہم اس کو ڈھک دیں گے اس طریقے سے ڈھک کے پکائیں گے تو ذرا جو ہے چاول جو ہے وہ ڈالنے کے قریب ہو جائے گا جب یہ بوائل آئے گا اس کے بعد ہم چاول اٹ کریں گے اور یہ دیکھیں جی میں نے زبردست چاول ایڈ کر دی ہیں اور اس کو اب مکس کر رہی ہوں وہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اوپر سے جو ٹوماٹر اور جو مٹر نظر آ رہے ہیں بہت پیارے پیارے لگ رہے ہیں تو جی اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی ہلکا ہلکا سا تھا بلکہ میں نے کافی حد تک ریڈیوز کر لیا تھا پانی تو تھوڑا تھوڑا جب تھا تھا میں نے دم لگا دیا اور دم جو ہے میں نے لگا کہ اس کے بعد تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم لگایا تھا تو اس کے بعد بہت اچھے زبردست چاول بنے تھے بلکل بھی نہیں نرم ہوئے اور لمبے لمبے سے بنے تھے اور گلے بھی اچھے تھے اچھا جی تھوڑی سی میں آپ کو موسم کی صورتحال بھی بتاتی چلوں یہاں پہ اچھی خاصی ٹھنڈ ہو گئی ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً آج کل جا رہا ہے ویسے تو رات میں کسی ٹائم جو ہے نا وہ تین چار پانچ ڈگری پہ بھی چلا جاتا ہے ویسے دن ٹائم جو ہے نا وہ نو دس پہ ہوتا ہے ٹیمپریچر موسلی تو ٹھنڈ ٹھیک تھاک ہو گئی ہے اور موسم اچھا ہے اب جی دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو دم پہ رہنے دیں گے اس کو اچھا سا دم آجیں 2 منٹ 3 4 میرے ہو گئی ہے آگہہ نا رہی پہ بہت کا مírs کے ل Thanks آپ کے لیے ہو گئی ہے وہsilان بیا نہیں Quis کہ لو میں ٹھیک ہرے کبھ کرتا ہے ہی جی ہم لکے ہیں چکن سٹریپس کیونکہ بھی کچھ بنانے کا بھی نہیں تھا ہم؟ ترسنے ہم؟ بہت بہت بہتا ویلیشش بیا یہ ہم نے پلاو کے ساتھ چکن سٹریپس کی ہلو جی یہ رات کا وقت ہے اور بچوں کو لگی ہے بھوک تو میں نے بنانے کا سچا کہ اگ سینوچ بناتی ہوں میں نے اس طریقے سے اگ کے اندر تین میں نے اینڈے پھینٹ ہے اس کے اندر میں نے کٹی وی لال مچ کڑائی مسالہ اور نمک ڈالا ہے اب یہ کچھ سمپل رکھے ہیں کچھ اس پرکے سے ایگ ڈالے اور اس میں جائے گا ایگ کے ساتھ ایک ٹرماتر کا سلائس ایک آئس برگ لیٹس اور سافر میں نے بھی ہے ٹرمیٹر کےچپ مائنیز اور چلی گارلک ساوس میری فیورٹ یہ میرے وال میں جائے گی یہ دونوں آئشہ زخہ میں جائیں گی اور یہ ہم سب کے اس میں جائے گا یہ ایک ایک سلائس چیز کا یہ دیکھیں چیز کا سلائس رکھ دیا ہے میں نے آئس برگ لیٹس رکھ دیا ہے ٹرماتر رکھ دیا ہے اور یہ والی بریڈ ہے اور اس کے اوپر ہم سمپل والی بریڈ رکھ کے اوپر وہ کیچپ مائنیز رہ گیا اور جس طریقے سے آپ چاہیں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چیز کا سلائس لیا ہے اوپر ٹرماتر لیا ہے ایک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے فائے کرتے میں لگا لیا تھا اوپر رکھیں گے اس کا آئس برگ لیٹس کا پیس اور یہ ہمارا سینڈوچ ریڈی ہو جائے گا لیکن کچپ کو ہمیں مائنیز ڈال کے اپن پھاتے ہیں یہ جی میں نے اس کے اوپر لگائی ہے مائنیز اس کے اوپر لگائی ہے کچپ اور یہ ہو گیا سینڈوچ ہمارا ریڈی اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا سیٹ کرتے ہیں اس کے کٹنگ کرتے ہیں پیسز کرتے ہیں پھر بچوں کو دیتے ہیں یہ ہمارے سینڈوچز کی فائنل لپ یہ دکھیں کتنے ڈلیشیس کتنے ڈیمی ریڈی ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ بچوں کو دیں پیسز کرتے ہیں پھر بہت اچھے لگیں گے لکس تو یمی یہ ہے بک 동안 کیونے اس کی ہے پھر ٹھیک اور بگ؟ گروی گرو temper پھر ٹھیک ہی ہی چھت؟ ہم ہم ہرت 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 کچھ یہ جی ہے جی بچوں والا ٹوتھ پیس یہاں پر ایر لکھائیں جی زیرو ٹوتھری ایر کے یہ اس میں برس کر رہی ہیں یہاں پر رہی ہیں موسیقی بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی